بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ابھی ابھی جو ہے الیکشن کمیشنہ پاکستان نے ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیا ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ میں تمام طریقہ انصاف والوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ جو پچھلے آٹھ سال سے مسلسل پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ یہ فورن فنڈنگ کیس ہے تو آج جو ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہوا جو انتہائی بھونڈے طریقے سے کیا گیا لیکن یہ خوشائین ہے اس بات کے لیے کہ ہماری فنڈنگ تو بلکل صاف اور شفاف ہے آج جو ایکچولی کیس تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ لوگوں نے پارٹی کے پیسے ذات کے لیے استعمال کی ہیں آج اس کیس کا فیصلہ ہو گئے کہ وہ ذات کے لیے استعمال نہیں کیے گئے تھے پورا کیس آٹھ سال بعد جو یہ کہہ رہے تھے بار بار سننے کے بعد سکروٹرنگ کمیڈٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ کچھ ایماؤنٹ جو ہے جو ہمیں باہر سے ریسیب ہوئی ہیں جس کے پر ایک آرٹیکل بھی آیا ہوا تھا وہ ممنوع ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اور کچھ سپین کو نہیں نکلا پاکستان تحریک انصاف جو پولٹیکل فنڈنگ کا کلچر پاکستان میں لے کے آئے ہوئی تھی آج جو ہے وہ دوبارہ صرف روح ہوئی ہے لیکن یہاں پہ اب یہ امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ لوگ جو کہ ٹھیکیداروں سے کیک بیک لیتے رہے تھے جو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے پیسے لیتے رہے جو اسامہ بن لادن سے پیسے لیتے رہے جو لیبیا سے ڈالر لے کے آتے رہے ان تمام لوگوں کا بھی اتصاب کرے گی تحریک انصاف تو اپنے اس امتحان میں پاس ہوگی ہے لیکن ان لوگوں کا اتصاب بھی بڑا ضروری ہے کیونکہ ملک کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس سے پہلے جو یہ ملک چلتا رہا ہے یہ پولٹیکل پارٹیز جو چلتی رہی ہیں وہ کیسے چلتی رہی ہیں اور عمران خان جو کہ ایک صاف اور شفاف طریقہ جو پولٹیکل فنڈنگ کا لے کے ہے ان میں اور ان میں کیا فرق ہے یہ جنگ جو ہے انصاف کی جاری رہی گی آپ سب نے ہمارا ساتھ دینا ہے شکریہ آپ سب نے ہمارا ساتھ دینا ہے شکریہ